آپ جب برمچدہ کا پارن کرتے ہیں یا تیس دن پارن کریں یا نبی دے پارن کریں تو آپ کا پیر اگر آپ کے لنگ میں جا کر اکھٹھا ہو جائے تو آپ کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے تو آج اس ویڈیو میں ہمیں یہ سب جاننے والے ہیں واسطہ ہمارے لنگ میں کیا پرباہ ہوگا اگر سب سے زیادہ بیر بھر جائے ہمارے لنگ میں ہی جا کر تو کیا کیا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے پھرشٹ پوائنٹ اگر آپ کی لنگ میں بیر بھر جاتا ہے تو آپ کو نائٹ فال دیکھنے کو زیادہ ملتا ہے اور آپ کو نیگیٹیڈ فالتی بہت زیادہ آنے لگتی ہے مطلب آپ کے ہمیں ساتھ غلط بیچارہ آنے لگتا ہے آپ کو ہمیں ساتھ غلط کام کرنے کا من کرتا ہے دوسری بات آپ کی لنگ کے نصے موٹی ہو جاتی ہیں آپ کا لنگ بھی موٹا ہونے دکھائی دینے لگتا ہے اور تیسری بات آپ کے لنگ میں جان آ جاتی ہے جس سے آپ کا لنگ بار بار کھڑا ہونے لگتا ہے لیکن آپ کو کیا کرنا ہے ان سب کے پربھاؤں دیکھنے کے بعد آپ کو میڈیٹیشن کرنا ہوگا جس سے آپ کا جو بیر لنگ میں کٹھا ہوا ہے اس لنگ کے بیر کو کٹھا کرنے کے جو پرکریا تھا آپ نے اسے اوپر تو لیا نہیں اس لیے آپ کو میڈیٹیشن کرنا ہوگا اپنے بیر کو اوپر اپنے ماشتیس پر لے کر آنا ہوگا تب جا کر آپ کو میڈیٹیشن میں یا سوچنا ہوگا کہ میں اپنے بیر کو اوپر لے کر جا رہا ہوں یا سوچیں گے آپ پانچ سے دس منٹ کر ریگولر کر دیں تو سارا بیر جو لنگ میں کٹھا ہے نا وہاں اوپر چلا جائے گا اور اس سے آپ کوئی لنگ میں بیر کٹھا ہوگا نہیں تو نائٹ فالس ہوں گے نہیں کلیتا تھوڑس آئیں گے نہیں اور آپ کو اچھا خاصا اثر دیکھنے کو ملے گا آپ کا دماغ کی مشتیس بھی کافی زیادہ انکریج ہو جائے گی اس لیے اگر جا کر بیر کٹھا ہو گیا ہے بہت ہی زیادہ اگر جا کر لنگ میں تو آپ کو برمچر بھی ٹوٹ سکتا ہے اس لیے اس کو آپ کو اوپر کرنا ہوگا اوپر کرنا ہے میں نے بتا دیا آپ دوسری بات اگر آپ زیادہ گرم چیز کے کھاتے ہیں تو آپ کے اندر اور زیادہ بیر بننے لگتا ہے اور جلدی سے جلدی بیر بننے لگتا ہے جس سے آپ کی جکل لنگ میں کٹھا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو نائٹ فال زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اس لیے اپنے بیر کو اوپر اٹھائیں اور اپنے لنگ کو بھی سہی کریں اپنے دماغ کو بھی سہی کریں اپنے شریر کو بھی سوشت کریں ایک اس بیر سے آپ پورا شریر کا بھی نرمار کر سکتے ہیں اس لیے بیر کو بھی کٹھا نہ ہونے لی لنگ میں تو ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو لائک اینڈ شیئر کرنا سبسکرائب کرنا تب تک لیے ٹاٹا بائے بائے